اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں آج میں آپ کے سامنے ایک پاکستانی حیثیت سے پاکستان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے چند اپنے ازارات کو خیال کرنا جاتا ہوں ایک نعرہ گنجا بائیس اگست کو جس نے پوری پاکستان کے عوام کو بیدار کر کے رکھ دیا وہ نعرہ تھا پاکستان مرداباد پاکستان کو صفائے ہستی سے مٹا دو پاکستان کو تباہ برباد کر دینا این عبادت ہے تو میں اس گناونے انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو کیا مٹی میں ملائے گا وہ التاہ حسین تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم پاکستان کو مٹی میں ملا دو گے تمہارا وجود ناقابل جرم ہے تم کیا سمجھتے ہو اور رہی بات یہ آہیں سسکیاں اس بٹی کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کا خون ہے ہم نے بڑی قربانیوں سے اسے حاصل کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ وہاں بیٹھ کر دیارے غیر میں بیٹھ کر اور وہاں سے آوازیں لگاتا ہے کہ پاکستان کو جلا دو پاکستان کو یقین کر کے مانے اس دن سے میرا دل خون کے حاصل ہو رہا ہے کہ یہ وہ ایک شخص جو کرپشن، ٹارگٹ کلنگ، بطہ مافیا، پرچی مافیا ہر چیز میں ملوث ہے اس کی جماعت سب کو بتا ہے ہر بندے کو بتا ہے کہ اس کے آسکری مہنگ ہیں اس کے ٹارگٹ کلر موجود ہیں اور کراچی کے عوام کو جس نے پڑے لکھے تبقے کو یرگمال کیا ہوا ہے، ذہنی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یقین کر کے مانے جو اس دن ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے میٹیا نے وہ آن لائن دکھایا ہے کوری دکھائی ہے، سب کچھ دکھایا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ وہاں سے بیٹھ گئے اور ایک کال کی اور اس نے پاکستان کو گالیاں دی ڈی جی رینجرز، بلال اکبر کو گالیاں دی آرمی چیف اسٹ آف کمانڈر جنرل رائی شریف کو گالیاں دی میں یہ اسے بتاتا ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ پاکستان پاکستان کے احساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جب بیر اڑب جو ہندوستان کے عبادی ہے وہ ہمیں نہیں مٹا سکے تو یہ جن سرپسند انعصر اور دہشت گرد یہ ہمیں کیا ختم کر سکیں گے نہیں ختم کر سکیں گے پاکستان کل بھی زندہ باد تھا پاکستان آج بھی زندہ باد ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا میرا آرمی چیف جنرل رائی شریف سے گزارش ہے اور انہیں سروٹ ہے اور دست بستہ میں ان سے عبیل کرتا ہوں کہ خدارہ آپ انصاف کریں آپ انصاف کر سکتے ہیں اور ایسے کرپٹ ان کی تنظیم کو کل ادم قرار دیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان انور زہیر جمالی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی جماعت کو کل ادم قرار دیا جائے اور پھر دیکھیں مزے کی بات ستن زریفی یہ ہے بتا خوری پرچی مافیا ٹارگٹ کلنگ ہر چیز میں جو بندہ سر فیرستہ اسے کراچی کا میر بنا دیا گیا یہ کیسا پاکستان کا انصاف ہے جو جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اترے بڑے کیا کہتے ہیں جی اسے پوزیشن دے دی جاتی ہے یہ ستن ہیں گورنڈر سندھ سب کو پتا ہے ڈاکٹر عشرت الہباد گورنڈر سندھ سابق حکیم سہید کے قدر میں نومینیٹ ایف آئی آر اس کے اوپر درج ہوئی ہے لیکن آج وہ گورنڈر سندھ کے عودے پر فائز ہے کیسے میں خدارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اب یہ عوام اور جو نوجوان نسل ہے یہ بیدار ہو چکی ہے یودہ بیدار ہو چکی ہے اب عوام حکمران یہ جو کرپڈ حکمران ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اب یہ عوام کو اب یہ لڑے کہہ گئے تھے نا گائے بیسوں کی طرح نہیں دکیل سکتے ہیں جیسے ہاکتے تھے اب یہ اس طرح نہیں ہاکا جائے گا اور رہی بات میں اسے بتانا جاتا ہوں کہ تم جو وہاں یقین کر کے مانے میرا دل خون کے حصر ہوئے جو وہاں عورتیں بیٹیاں بہنیں بیٹھویں تھیں جو پاکستان مرداباد کے نعرے لگا رہی تھیں وہ میں نے انہیں سچی بات ہے دل سے گالیاں دیئے میں نے دل سے گالیاں دیئے میرا دل رہا ہے میں نے انہیں گالیاں دیئے لیکن بعد میں مجھے پتا لگا کہ میں کراچی میں رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں بولے تو اس شخص نے ہمارے پیٹے بچے بھائی اس نے مروا دینے وہ اس وجہ سے اس کا پاکستان کے ساتھ تھی اور اس کے کہنے میں آج سب کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ کرپٹ انسان ہے اس کے کیا کہتے ہیں جی وہاں پر وہاں مافیا ہے یہ اس کے چینہ کٹنگ میں یہ ملوث ہے ہر چیز میں یہ ملوث ہے تو میری اپیل ہے جو ان کے ماردے گرا دی گئی ہے لیکن اس سے کام جد اور ایک اور ٹوپی ڈراما ایک نیا ڈراما فاروق ستار جو کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں جی وہاں سے ہم بیٹھ کر اور وہ کر دیں گے التاو سہین تو مائنس ون فرمولہ ہی نہیں ہے وہ تو مائنس ون وہاں سے جلین نے کیا کہتے ہیں کہ التاو سہین ہی ایم جم ہے اور ایم جم ہی التاو سہین ہے یہ سب ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسفند یار والی وہاں سے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کے پی کے جو ہے وہ اگوانستان کے اس ہے برانداد بکٹی وہاں سے بیٹھ کر پھوڑ رہے ہیں یہ سب کیا کہتے ہیں پاکستان کو اندر سے توڑ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ پاک آرمی کو میں سلوٹ کرتا ہوں پاک آرمی جنرل رائل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی طرح اب ایک اور بات راہ کے ایجنٹ پکڑے کے رمضان شگر مل سے وہ کس کی تھی میاں صاحب کی تھی تو میاں صاحب خدا کے واسطے انسان بنے قوم کا پیسہ نہ لوٹے بتائیں وہ قوم کا پیسہ کہاں گیا ہے وہ قوم کا پیسہ وہ قوم کا پیسہ تھا یہ جو آپ بڑے بڑے مہلوں میں رہ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے یہ قوم کی امانت ہے جو آپ آج وہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو عصاب دینا ہوگا اب عوام آپ سے پوچھے گی آپ کو گرے مام سے پکڑ لے گی اور آپ کو گسیٹے گی آپ کے مہلوں سے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ایک جنون ہے ایک کیا کہتے ہیں یوت ساری عوام ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ آئیں اور پلیز میں غریب باپ کا بیٹا ہوں مزدور ہوں پاکستانی ہوں اور میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی ہے تو میں آپ سب لوگ جو جو یہاں نوجوان ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں ہاتھوں میں ہاتھ دیں ہماری آواز بنیں ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم ہے جیو پرس کلب وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ انہی کی وساست سے میں نے اپنی آواز آپ تک پہنچائی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری آواز کو سنیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے مقصد یہی ہے کہ اکمرانوں کو یہ سبق یاد کرانا ہے یہ دلانا احساس لانا کہ اب عوام جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے عوام کے اندر اپنے حقوق اپنی ایوانڈنس پیدا ہو چکی ہے انہیں شعور آ گیا ہے کہ اب ہم اس طریقے سے بیڑ بکڑیوں کی طرح کہا کہتے ہیں ہمیں نہیں ہاکا جائے گا جس طرح پہلے سے ہوتا رہا ہے لیکن اب میری اپیل ہے آپ سب بھائیوں سے کہ آئیں ایک پلیٹ فارم ہم یہ کریں ہمارے ساتھ چلیں جو بھی ہے کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آئے میں ہوں میں ایک عام آدمی ہوں پاکستانی ہوں لیکن میرے اندر یہ ایک جذبہ بیدا ہوا میں نے کہا کہ نہیں میں ایک ایسے پلیٹ فارم سے اپنی آواز اور باب اقتدار تک پہنچا سکوں کہ جن کو پتا لگ سکے کہ نہیں اب پاکستانی نوجوان وہ نوجوان اس نے کراچی جو سب سے بڑا نیو دینے والا شہر تھا اس کو نوجوانوں کو انہوں نے دہشتگردی کی آگ میں جھوگ دیا لوگوں سے کلمیں چھیلنی mostly پڑا لکھا طبقہ پاکستان کراچی کا اس بندے نے دہشتگردی کی آگ میں جھوگ دیا اور یہ آج وہاں سے بیٹھ کے نعرے لگاتا ہے لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پاکستان صفائے ہستی سے نہیں مٹ سکتا ہلتا ہوسین تم مٹ جاؤگے تم پھٹ ہوگے اور انشاءاللہ تم کہت زلیل اور رسوہ ہوگے اور اسی طرح اس کے پاکی جو عباب ہیں جو اس کے ساتھی جو اس کے ہمدرد ہیں جو اس کے خیر کو ہیں میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب تمہارا انجام بہت جلد ابنت ناک ہوگا اللہ کی لاتی بے آواز ہے اس سے ڈرو اور پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد